السلام علیکم دوستو میرا نام خالد رحمان ہے اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو زیادہ تر بیگنرز جو ہمارے دوست ہیں ان کو یہ مسئلہ آتا ہے وہ بار بار اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب ہم ایک ٹریڈنگ کرتے ہیں بائی کرتے ہیں سیل کرتے ہیں تو وہ کتنے ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے کیا وہ ریل ٹائم میں ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے یا ہمارے پاس ہماری شیئرز آ جاتے ہیں یا اس پر ٹائم لگتا ہے یا اس میں کون کون سی ادارے انوال ہوتے ہیں تو دوستو آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بائی سیل میں ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے اور جب ہم ایک سٹاک پرچیز کر لیتے ہیں یا اس میں وہ کون کون سی ادارے اس میں انوال ہوتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر میں ایک بائیر ہوں اور میں بائی کرنا چاہتا ہوں مثلا میں انگرو فائٹلائزر کا میں نے ایک ہزار شیئرز میں نے بائی کرنی ہے تو اور آپ سیل کر رہے ہیں تو یہ پروسس یہ ٹریڈنگ کس طرح ہوگا اس کے بارے میں آج بات کریں گے میں بائی کرتا ہوں ایک ہزار شیئرز اور آپ سیل کرتے ہیں مثلا آپ شیئرز اپنے ایک ہزار شیئرز آپ سیل کرتے ہیں تو وہ پروسس اس طرح ہوگا کہ میں اپنا انلائن ایک ڈیمانڈ اس میں میں ڈال دوں گا میں بائی کا کہ مجھے ایک ہزار شیرز پرچیز کرنے ہیں تو وہ سسٹم میں چلا جائے گا یہ اور آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک ہزار کے وہ سیل ڈالیں گے اس طرح ہزاروں لوگ بائی کرتے ہیں ہزاروں لوگ سیل کے لیے وہ آرڈر ڈالتے ہیں تو وہ سارا ایک سسٹم پہ آ جاتے ہیں اس کو ہم پاکستان سٹاک ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آئی ٹی ایس کراچی انٹرنیٹ ٹریڈنگ سسٹم اس کو کہتے ہیں اس پہ وہ آ جاتے ہیں سارے ادھر آ کے وہ اس کو ساروں کو وہ میچ کر لیتا ہے اس کو اگر وہ میرے میرے ریٹس جو میں نے ایک ہزار کا ساٹھ روپے لگایا اور آپ کا ریٹ آپ نے ایک ہزار سیل کرنا ہے اس کے ریٹ اگر آپ نے بھی ساٹھ روپے پہ لگایا دونوں میچ کر جاتے ہیں تو وہ اس کو ایکزیکیوٹ کر لیتا ہے اس کو پروسس کر لیتا ہے اور مجھے ایک میسج آ جاتی ہے کہ آپ کا بائی ہو گیا ہے اور آپ کو ایک میسج آجاتا ہے کہ آپ کا سیل ہوگی تو یہ ریال ٹائم پہ ہمیں میسج آجاتے ہیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے شیرز تو بائی ہو گئے ہمارے پاس ایک ہزار شیرز آگئے آپ یہ ریڈیا سیل کرنے کے لیے تو دوستو یہ جو پراسس ہوتا ہے یہ ڈے انڈ پہ اگر ہم اس کو اپنے پاس شیرز کو ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں دو دن کے پانچ دن کے لیے مہینے کے سال کے لیے جتنا بھی ہولڈنگ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں شیرز کو تو وہ اس دن وہ پراسس کمپلیٹ نہیں ہوتا بس ہمیں میسج آجاتے ہیں کہ آپ کا ٹریڈ ہو گیا ہے لیکن اس کو پراسس پراسس ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ ٹائم تقریباً دو دن اس پہ لگتا ہے تو یہ دو دن کیوں لگتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو اس میں ادارے میں انوال ہوتے ہیں سب سے پہلے جو پاکستان سٹارک ایکشننج کے ہم نے بات کر ان کے لیے وہ ایک سسٹم پروائیڈ کرتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو بھی اس پہ ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے بائی سیلز پہ وہ پراسس ہو جاتا ہے تو یہ سارا ڈیٹا پاکستان سٹارک ایکشننج کسی اور ادارے کو دے دیتا ہے جس کو وہ اس کا ایک سب ادارہ ہوتا ہے اس کو ان سی سی پیل کہتے ہیں نیشنل کلیرین کمپنیا پاکستان لیمیٹیڈ اس کو اس قرام ہے اس ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا اس کے پاس آیا کہ میں نے بائی کرنا اور آپ نے سیل کر ہمارا ڈیٹا اس کے پاس چلا گیا تو اس کو وہ پراسس کر لیتا ہے اور اس کی جتنی بھی پیمنٹ کے ایشیوز ہیں جتنی بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ اسی کے تھوہ ہوتی ہے وہ ہمارے ایکاؤنٹ سے آٹومیٹک ان کا سسٹم ہوتا ہے میرے وہ ہمارے میرے جو بروکر کے پاس سب ایکاؤنٹ ہوتا ہے بروکر کے پاس جو ایکاؤنٹ ہے اس سے وہ پیسے ڈیڈکٹ کر لیتا ہے اور آپ کے جو بروکر کے پاس ایکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس میں جمع کر لیتا ہے یہ کام آہ ان سی سی پیل کا ہوتا ہے جو جتنی بھی پیسوں کا میٹرز ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے یو آئین نمبر وہ سب اپنے انویسٹرز کو اپنے ٹریٹرز کو وہ دے دیتا ہے اسی کے طرح اس کو مینٹین کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا مین کام ہے وہ سارا ڈیٹا جو جتنا بھی اس کے پاس آتا ہے اس کو مینٹین کرنا اور اس کو پروسس کرنا اور اس کا ریکارڈ رکھنا یہ ان سی سی پیل کا کام ہوتا ہے وہ سارا ڈیٹا اس کے پاس مینٹن ہوتا ہے تو یہ تو پروسس ہو گیا کہ ہمارے ایکاؤنٹ سے جتنے بھی پیسے ڈیڈٹ کرنا ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں جمع کرنا ہے یہ پروسس ان سی سی پیل کے طرح ہو گیا ابھی اس کا جو شیرز کی لیند دینے وہ آپ کے ایکاؤنٹ سے نکالنا ہے اور میرے ایکاؤن سب ایکاؤن میں اس کو ڈالنا ہے جو میں نے بروکر کے پاس سی ڈی سی سب ایکاؤن کھولا تھا اور آپ نے بھی ایکاؤن کھولا تھا بروکر کے پاس سی ڈی سی سب ایکاؤن اس سے وہ شیئرز کو نکال کے میرے ایکاؤن میں جمع کرنا اور آپ کے ایکاؤن میں پیمز جمع کرنا ہے تو یہ جو شیئرز کی جو لیندین ہوتی ہے یہ کام ہوتا ہے اس کا سی ڈی سی کا سی ڈی سی ادارہ ہے پورا ایک اس ادارہ ہے وہ اس کو منیٹر کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس یہ پروسس سارا وہ کر لیتا ہے کہ ایکاؤنٹ سے شیرز کو نکانو میں ایکاؤنٹ تو اس پروسس کو ہونے میں اس پروسس کو کمپلیٹ ہونے میں تقریباً دو دن لگتا ہے مطلب پیر کے دن میں نے آرڈر بائی کر لیا اور آپ نے سیل کر دیا تو وہ منگل بوت کے دن کلوزنگ ڈے پہ وہ کلوزنگ پہ جا کے وہ مجھے ای میل بھی آئے گی آپ کو بھی ای میل آئے گی کہ آپ کے ایکاؤنٹ سے ایک ہزار شیرز نکل گئے ہیں انگرو فائٹلائزر کہ میرے ایکاؤنٹ میں مجھے ای میل آئے گی کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ایک ہزار شیرز وہ جمع ہو گئے ہیں اس کے سب ایکاؤنٹ میں انگرو فائٹلائزر کے تو یہ پروسس دو دن یہ تقریباً لگتے ہیں تو اس کے بعد جا کے ہمارا یہ پورا ایک پروسس یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان تین ادارے پاکستان سٹاک ایکچینج اور ان سی سی پیل اور سی دی سی کے اوپر بھی ایک ادارہ ہے حکومت کا ایک ادارہ ہے سی سی پی سیکریوٹی ایکچینج کمیشن آف پاکستان یہ اس پورے پروسس کو اور اس پورے ادارے کو اور ہمارے انویسٹرز کے انویسمنٹس کو ان ساروں کو وہی مانیٹر کرتا ہے اور ان کو وہی سیکریوٹی دیتا ہے ان کے لیے وہ لاز بناتے ہیں قانون بناتے ہیں ان کو انپلیمنٹ کرواتا ہے ہو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ادارہ اپنا کام تو صحیح طریقے سے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ان ساری چیزوں کو وہ ہی انشور کرتا ہے کہ اس پہ وہ چیک انڈ بیلنس رکھتا ہے اس کے اور ہماری جتنی بھی انویسمنٹ ہوتی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہ اس میں کوئی فراٹ نہ ہو کوئی اس میں انویسٹرز کو کوئی ساری چیزیں یہ ایک آتھارٹی ہوتی ہے ایک باڈی ہوتی ہے سیکریٹی ایک چینج آف کمیشن پاکستان تو وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو دوستو یہ تھی ایک پروسس جس کے آہ ہمارا جتنی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ آہ سٹارٹ سے لے کے انڈ تک اس کا آہ انڈ تک ہوتا ہے اور اس میں آہ دو دن تقریباً اس کو اس پروسس کو ہونے میں لگتا ہے تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو جو جتنے بھی بیگنرز ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کے ان کے لیے یوسفل ہوگا ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح یہ آہ پروسس ہوتا ہے تو دوستو آج کے لیے ہی اتنا ہی ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی ہو ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اس ٹائم تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ